اسلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈوٹ نیٹ پر یاد فرمایا آپ کے ہمیں تین سوال موصل ہوئے ہیں ان کا جواب حاضر آپ نے یہ پوچھا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا جبکہ مجھے مکمل حقوق نہیں دے رہا پہلے سوال تو یہ اس سلسلے میں معلوم یہ کرنا ہے کہ شرن میرے کیا حقوق تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ آپ کے حقوق عدا نہیں کر رہا تو اس کو دوسری شادی کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی آپ سور نسا کے اول ہی ایک دو رکو آپ پڑھ لیں جہاں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو چار شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے وہاں ساتھ یہ بھی شرط لگا دی ہے کہ چاروں میں مصابات قائم کرے اگر وہ ایک ہی سے انصاف نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کو دوسری شادی کرنا کیسے جائز ہوگا اس لیے کہ وہ اگر دوسری شادی کر بھی رہا ہے تو وہ آپ کے حقوق پورے عدا کرے تب وہ شادی جو ہے وہ اس کی درست ہوگی قرآن مجید فرقان حمید نے مساویانہ روش اختیار کرنے کا حکم دیا اب رہا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں وہ کیا آپ کی حقوق تلقی کر رہا ہے ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا آپ کو کھانا پینا آپ کا لباس آپ کے لیے گھر مہیا کرنا وغیرہ یہ اس کے حقوق ہیں جو اس کو عدا کرنے چاہیے پھر آپ نے پوچھا کیا وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں شرم میں نے ارز کیا کہ وہ اگر دونوں میں مصابات اور عدل قائم کر سکیں تب ان کے لیے دوسری شادی درست ہے تیسری بات آپ نے پوچھی کہ شرم کیا طریقہ ہے کہ میں نکاح ختم کر سکوں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ خدا نہ خواستہ آپ کبھی یہ فیصلہ مت کیجئے گا کہ آپ نکاح جو ہے وہ ختم کریں لیکن ایک بات اپنے طور پر جو ہے وہ درست ہے کہ کوئی خاتون اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نہیں نبریوں نہیں بن رہی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عدالت میں جا کر کوٹ میں جا کر کے خلا کی درخواست کریں یعنی یہ کہ میں صرف خلا لینا چاہتی کوٹ میں جا کرنے کے بعد اگر کوٹ شوہر کو بلا ہے اور وہ خلا نامے پر دستخط کر دے تو اس طرح آپ کی شریعت کے مطابق علیگی ہو سکتی ہے مگر یہ ذہن میں رہے کہ کہیں کوٹ میں آپ خلا کی اور علیگی کی درخواست دیں اور اس پر شوہر اگر دستخط نہ کرے شوہر کے رضا مندی اگر نہ ہو تو یہ خلا یا آپ کی جدائی درست نہیں ہوگی تا وقت ہے کہ شوہر آپ کو یا تو طلاق دے یا خلا نامے پر دستخط کر دے یہ اسلامی نقطے نظر ہے جس کو میں نے بیان کر دیا موسیقی